ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکم دیا ہے کہ سلو کما رأی تمونی اصلی نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کیسے آپ نے نماز پڑھی اور انہوں نے محفوظ کیا بعدوانوں کو بتایا تابعین کو انہوں نے تبا تابعین کو اور محدثین اکرام نے حدیث کی کتابوں میں نماز کا پورا مسنون طریقہ درج کیا ہے تو ہم نے تو نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے لیکن جب ہم ان حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہیں پورا طریقہ موجود ہے تو اسی مسنون طریقے پر مکمل طریقے پر اچھے انداز میں نماز ادا کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی طریقہ پسند ہے جو مسنون ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جو مکمل ہو جو حسن طریقہ ہو